میرپ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مجید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرپ پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرپ یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف آیا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرپ کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرپ کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرپ کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرپ کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنی کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی حتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب حتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتے ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے پرم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچ جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہاتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہامیں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کر اچھی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مجید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پرورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرہ دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پرورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتہ چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو ست ست بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہامیں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساپ کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتہ چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مجید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف آیا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی حتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب حتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حاملہ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچ جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہاتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے سطح میں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھونے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرے پاورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرہ دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرے پاورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرے پاورن کہتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتہ چلتی ہے تو وہ بھی پاورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لا کر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتے ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے سطح میں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی حتم ہو جائے گا تو اس لئے ہم دونوں کو کرچ جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب حتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اس لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو سب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے سطح میں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتیسی جھوٹ پر مجید جھوٹ بھونے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرہ دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتیسیم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتیسیم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتیسیم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کر اچھی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتے ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حاملہ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچ جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہاتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو سب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے سطح میں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کر اچھی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتشم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میر پاورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرہ دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتشم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتشم جس پر میر پاورن کہتے ہیں کہ مرتشم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میر پاورن کہتے ہیں تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہا میں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرہ دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے سطح میں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کر اچھی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو رکھنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتہ چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف آیا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتہ چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے سطح میں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہاتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتے ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرے پاورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرے پاورن کہتے ہیں کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرے پاورن کی طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرے کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرے کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پاورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرے کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرے کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہا میں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتصم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتصم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتصم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتصم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حاملہ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی حتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچ جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہاتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مجید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پرورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرہ دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پرورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتہ چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کر اچھی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہامیں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو رکھنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتہ چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہامیں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتصم جھوٹ پر مجید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتصم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتصم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتصم یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف آیا کہ جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں حامل آ رہا ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں کو کرچی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہاتم ہو گیا لیکن مرتسم جھوٹ پر مزید جھوٹ بھولنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں اسی لئے وہ سب کو سچ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے آنے کی میز پر تو میرب پورن اس کو روکنے کیلئے اس پر کچھ گرا دیتی ہے اور پھر اس کو ساب کرنے کے بہانے مرتسم کو منع کرتی ہے تو آنور صاحب پوچھتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے تھے مرتسم جس پر میرب یہ پورن کہتی ہے کہ مرتسم یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کرچی جانا چاہ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہایا کی جان کو سکون نہیں مل رہا کہ کسی طرح کوئی سورا ہاتھ لگ جائے جب وہ میرب کے کمرے کے طرف جاتی ہے تو ملازمہ آ کر میرب کو بتاتی ہے کہ ہایا باجی آپ کے کمرے میں گئی ہے اور جب میرب کو اس بات کا پتا چلتی ہے تو وہ بھی پورن جا کر اپنے کمرے میں جاتی ہے لیکن تب تک ہایا اپنا کام کر چکی ہوگی اور جب ہایا ان کے کمرے سے نکلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ان دونوں کے کنٹریک پیپر ہوتے ہیں اور میرب کے آنکھوں کے سامنے کمرے سے نکلتی ہے آہرکار وہ پیپر لاکر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے میرب کا برم رکھنے کیلئے اس کے سطح میں حامل آ رہا ہے اور اس سے غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم اس جھوٹ کو اور ساتھ رکھنا چاہتی ہو جواب میں میرب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ماں بیگم نے خود اظلوم کیا تھا اور جیسے ہی شروع ہوا تھا ویسے ہی ہتم ہو جائے گا تو اس لئے ہم دونوں کو کر اچھی جانا ہوگا اور پھر وہاں سے ہم ماں بیگم کو بتا دیں گے کہ سب ہتم ہو گیا لیکن مرتصم جھوٹ پر مزید جھوٹ بونے کیلئے بیگم